موسیقی اسرائیل کا لیمنان آپریشن لگاتار ہنسک ہوتا جا رہا ہے حماس کا صفایہ کرنے کے لیے گازہ میں اتری اسرائیلی سینہ اب لیمنان کے حزباللہ لڑکوں کو بھی جرد سے مٹانے کے اپنے امیان میں جڑ گئی ہے جہاں حزباللہ لڑکے گھات لگا کر اسرائیلی سینہ کا راستہ روکنے پر اتاروں ہیں وہیں اسرائیلی بل گھسپیٹ کی اپنی کوششوں کو لگاتار انجام دے رہے ہیں اس وجہ سے لیمنان میں چل رہی لڑائی اور خطرناک ہوتی جا رہی ہے اسرائیلی سینہ دکشن لیمنان سے حزباللہ کو خالی کرانے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے اس بیچ ایک چوکا دینے والی خبر نے دنیا بھر کا دھیان ایک بار پھر میڈل اسٹ کی طرف کھیچا ہے بتائے گیا کہ اسرائیل کے ٹینکوں نے دکشن لیمنان میں سنیوکت راست شانتی رکشک سینہ کے مکھیالے پر گولی باری کی اسرائیلی حملے میں دو شانتی رکشک سینک گھائل ہو گئے یون نے بھی پوشتی کرتے ہوئے کہا کہ نکورا میں یون شانتی سینہ کے مکھیالے پر حملہ کیا اس سے سنچار ویبستہ کو بھی بڑا نقصان پہنچا ہے گولے اور چھوٹے ہتیاروں سے حملہ کیا گیا پچھلے بارہ مہینوں میں یہ ان پر ہوا سب سے بڑا حملہ ہے گھائل سینکوں کو ہلکی چوٹے آئیں ہیں اسرائیلی سینہ کی ہنسک کاروائی کے چلتے یون سے لے کر دنیا بھر کے دیش بوری طرح سے بڑک اٹے ہیں آئرلینڈ کے نیتا سائیمن ہیریس نے کہا کہ شانتی سینکوں پر گولی باری کبھی بھی سوئکار نہیں ہے شانتی سینہ میں جیادہ تر آئیریش لوگ ہیں شانتی سینہ نے بتایا کہ اس نے ایک اسرائیلی سینڈ ڈرون کو یون کی پوڈیشن کے اندر بانکر کے انٹری گیٹ تک اڑتے دیکھا اس گھٹنا پر پینٹاگن کے پریس اچیو نے بھی چینتا ویکت کی ہے میجر جنرل پیٹ رائیڈر نے جوڑ دیا کہ سین ابھیانوں میں گیر لڑکوں کو نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے نگیل THین کے bachelor میں مایتنا یصہ وہاں چاہیے اللہ جیفت ک۔ ais اس که компании کی طریقے کarius کی علاقی کونس میں цیمز نکالی ماتشک 제 Бاریدard اسم جولت اس پر پر قادر کا انتابقی کنے پر انقومت سابت قتير جاگشوری سیرین ببین طریقہ جنورend اسم میچamb cocktails مطابقے رہی حال مطابقات ہے مطابقی ناتے ہیں جنگان کے لئے اسرائی حالت اندائی تاهایی حالت ресرائی استراد حالتاً تدائید اندار حول strateک فٹی دخلی اندائی اے ایز پر اگر لئے لئے اعلی کرنے کی طور پر ساعدی ہے وقت خود دخل ہائی ہاں اور امی ادار بود رہی حالت تسرائی حالا ہے اس بیچ اسرائیل نے مانا کہ IDF نے گولی باری کی تھی حالانکہ اسرائیل نے اپنے بچاؤں میں کہا کہ سیوکت راشت کے چوکی کے پاس ہزبولا کے لڑا کے سکریہ تھے IDF نے UN بلو کو شرن لینے کے لیے کہنے کے بعد ہی UN کے بیس والے علاقے میں گولی باری کی بتا دے کی بیتے دینوں اسرائیل نے دکشنی لیبنان سے شفٹ کیے جانے کی مانگ کی تھی جسے UN نے ٹھکرا دیا تھا گور طلبے کی لیبنان کے دکشنی علاقے میں اسرائیل کی سیما کے پاس UN کے قریب 10,000 جوان تینات ہیں UN اسرائیل اور لیبنان کے بھی سیز فائر کی لگاتار مانگ کر رہا ہے مگر دونوں پکش فلال آر پار کے موڈ میں ہیں گور طلبے کی سنیوکت راڈاسٹ بلو لائن جسے بلو ہیلمٹ بھی کہتے ہیں یا دکشنی لیبنان اور اتری اسرائیل پر 120 کلومیٹر تک پھیلی ہے بلو لائن سرکشہ پریشت کے پرستاؤ 701 کا حصہ ہے جسے اسرائیل ہزبولہ یوت کے بعد یعنی سال 2006 میں اپنایا گیا اس بیس کا مقصد ہزبولہ اور اسرائیل کے بیچ دشمنی کو کم سے کم کرنا ہے معلوم ہو کہ بلو لائن کوئی بورڈر نہیں بلکہ اعصتھائی واپسی ریکھا ہے اگر لیبنان یا اسرائیل بلو لائن پر کوئی گتی ویدی کرتے ہیں یا مکھیالے کو سوچنا مانگتا ہے